نمازکار میں ہوں تانیا خنہ انسائٹ سٹوری کی شروعات بڑی خبر کے ساتھ کرتے ہیں پور وراشپتی عبدالکلام کا انتم سنسکار اب کل کی بجائے پرسوں یعنی کی تیس جولائی کو رامیش فرم میں ہوگا انتم سنسکار کا سمیں صبح گیارہ بجے تیہ کیا گیا ہے اس وقت پور وراشپتی اے پی جی عبدالکلام کے پارتف شریر کو دلی میں ان کے آواز دس راجاجی مارک پر رکھا گیا ہے جہاں پر ان کے انتم درشن کے لیے لوگوں کی پھیڑ امڑی ہوئی ہے ایک ایک کر کے کئی دگج یہاں پر پہنچے کلام صاحب کو شد دھانجلی دینے کے لیے سماج باری پارٹی کے ادھیاکش ملائم سنگھ یادعب اپنے بیٹے اور یو پی کے سی ایم اکلے شادف کے ساتھ پہنچے اس کے بعد امیت شاہ وہاں پر پہنچے امیت شاہ کے ساتھ کے اندرے منتری جی تیندر سنگھ اور نجمہ ابتاللہ بھی تھے اس کے بعد کانگرس ادھیاکش سونیا گاندھی بھی وہاں پر پہنچی پور پردھانمند فریمن موہن سنگھ کو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت شد دھانجلی دیتے ہوئے اے پی جی عبدالکلام کو سونیا گاندھی ان کے بیٹے راہل گاندھی اور تمام دگج راجنیتی کے وہاں پر ایک کے بعد ایک پہنچ رہے ہیں چاہے وہ مسائل پروگرام ہو یا وہ راشترپتی کا کام ہو یا راشترپتی کے کام کرنے کے بعد پوری زندگی کا ان کا کن ہو ہمیں وہ ہمارے یادوں میں رہیں گے اور ان کی جو سوچ ہے اس کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں وہ چاہتے تھے کہ دیش میں ویگیان کی سکشہ کا سطر مہت ہونچا اٹھے اور یوکوں میں ویشش کر بچوں میں ویگیان اور آدمی گیان کے پرتی ادھک اتکنٹھا اویلاشا اور اسے پرابت کرنے کی اچھا اتپن ہو اب جو ان کے جانے کے بعد جو ایک اس میں ابھاوپن آئے گا وہ لوگوں کو بہت کھلے گا اور راست کو جو ہے بہت ہی کچھتی ہوئی ہے اور راست ہمیشہ ان کے دوارہ کیے گے کرتوں کو یاد رکھے گا ان سے لوگ بہت پروہاویت ہوتے تھے اور میری اپنی سمجھ ہے کہ اس دور میں اگر کسی ویگتی نے سب سے ادھک یوہ پیڑھی کو پروہاویت کیا ہے تو بے تھے کلام صاحب